مگر یہ وہ چنی چنہ کوئی اور معنی اس کا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اللہ بہدہو لا شریک ہے بس یاد رکھو جس طرح اس میں سوچ کے ہزارویں حصے کے اندر بھی کوئی تفریق نہیں کر سکتا کوئی خیال غلط نہیں آسکتا بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ختم نبوت کا ایسا تاج عطا فرمایا ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا اگر اسی میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے اگر مگر لیکن یہ وہ ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بلکل ایک اور باز عقیدہ ہے قرآن نے اعلان کر دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بات نہیں ہے ہاں وہ ہے اللہ کے رسول ہے اور وہ سارے نبیوں پر خاتم بنا کر بھیجے گئے وہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یہ ایک ایسا تاج اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اس تاج کی برکت دیکھیں آپ کہ اس تاج کی حفاظت کرنے کے لیے امت تو ہے اس تاج کے طرحانے گانے کے لیے میں اور آپ کو غلام موجود ہیں لیکن دیکھو اس تاج کی عظمت کا عالم کہ اس تاج کے اس جھنڈے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک بتانا اپنے اولو العظم پیغمبروں میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل فرمائے گا وہ بھی دوبارہ تشریف نہ کے دنیا میں اپنی نبوت کا ڈنکا نہیں بجائیں گے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے اپنی شریعت کا اعلان نہیں فرمائیں گے ہاں وہ بھی جھنڈا لہرائیں گے تو ختم نبوت کا جھنڈا لہرائیں گے وہ بھی نعرہ لگائیں گے تو ختم نبوت کا نعرہ لگائیں آج تارے ختم نبوت جنہ باز جنہ باز یعنی وہ بھی کنوہ پڑھائیں گے تو حضور کا کنوہ پڑھائیں گے یہی تو ختم نبوت ہے کہ اب قیامت تک حضور کے علاوہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا یعنی نیا نبی نیا رسول دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا جو بننے تھے وہ بن چکے جو آنے تھے وہ آ چکے ہاں بتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیا میں ان کا ظہور فرمانہ ہے نزول فرمانہ ہے مگر آئیں گے تو وہ بھی آ کر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرائیں گے تو یہ ختم نبوت میں اور آپ تو اس سعادت کے اندر اگر شامل ہو رہے ہیں تو سمجھ لو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں سے لینا ہے اپنے پیاروں سے لینا ہے اور ہم اور آپ اگر اس کام میں شریف ہو جائیں گے تو سمجھ لو کہ ہمارے لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ نماز پڑھ کر بھی لوگ امید لگاتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے ہاں جس لئے کرتے ہیں کہ گناہ معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا داڑی اس لئے رکھتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اسی امید سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا اور جنت میں لے جائے گا بے شک بے شک یہ سارے کام نیک اچھے اور جنت میں لے جانے والے ہو سکتے لیکن یاد رکھنا بعض کام بعض کاموں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں عمونی قانون یہ ہے کہ نیک کر نیکی کرو برائی سے بچو حق کا ساتھ دو ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ جنت پر جانے کی امید ہے یہ عمونی قانون ہے لیکن یہ خصوصی قانون بھی ہے جیسے دنیا کی زبان میں اگر سمجھانے کے لئے کہوں تو ایک رستہ ہے سیدھا سیدھا رستہ مگر طبیل ہے چلتے رہو صحیح کام کرتے رہو محنت کرتے رہو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے لیکن ایک رستہ منزل پر پہنچنے کے لئے ذرا شورٹ کٹ بھی اس میں آپ کمزور ہو بظاہر آمان میں کمی بھی اگر ہو تقوی پریزگاری کے اس عالی میار پر نہ بھی پہنچ سکے کوشش تو کرتے ہو لیکن اس میار تک نہ پہنچ سکے مگر اس شورٹ کٹ میں جب قسمت سے چانس مل جائے اور اس شورٹ کٹ کا راستہ دکھ جائے اور اس پہ قدم رکھنے کی ہمت آ جائے آزمائش بڑھ جائے گی آپ کے سامنے مشکلات سامنے کھڑی ہوگی بیویر کی محبت بچے کی محبت دنیا کی روزی معاش فکرِ معاش نہ جانے کیا کیا لیکن اس قسمت سے اس راستے پہ قدم رکھنے کے مواقع کبھی کبھی ملتے ہیں کسی کسی کو ملتے ہیں اور ہر شخص کو یہ موقع نہیں ملتا ہر ایک کے لئے وہ راستہ نہیں کھولا جاتا جس کے نصیب میں اللہ تعالی نے ازل سے نیک بختی لکھ دی ہے سعادت لکھ دی ہے اللہ تعالی اس کے لئے راستہ کھول دیتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری شادی ابھی ہوئی ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ ایک محشنے کا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری ابھی عمر ستائیس سال ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے آگے کتنے ابھی منزلیں ہیں کتنے دنیا کے ترقی کے درجہ میرے انتظار میں ہیں کتنے مراہد میرے سامنے ہیں اس کی نظروں میں تو پھر دنیا کی یہ ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں پھر اس کی نگاہوں کے اندر گمبد خضراء اور مکین گمبد خضراء کے جنبے پر جاتے ہیں اس کے دل و جمعہ کے اوپر دین کی ایسی فرکت چھا جاتی ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے سوائے اللہ اس کے رسول کی محبت کے کچھ غالب نہیں رہتا اور پھر اس غلبائے محبت کے اندر جب وہ اپنی ہزار کمدریوں کے ساتھ اپنی ہزار ماتوانیوں کے ساتھ جب قدب رکھتا ہے رحمت الہی اس کی پشت بناہی کرتی ہے اور قدرت الہی اس کی تصویر ہی کرتی ہے اور نیکوں کی روحیں اس کے مددگار بن جاتی ہیں تو اللہ تبارک بطالہ اس مختصر سے راستے سے گزرنے پر بھی اسے جنت کا عالی مقام عطا فرماتے ہیں یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں دنیا میں کروڑا مسلمان اس سب زندہ ہے عمونی قانون کے تیز زندگی گزار رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اخلاق اچھے کرتے ہیں یہ سب کوششیں ہیں کس لیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں لیکن اللہ تعالی اسی معاشرے کے اندر ہمیں ایک دو نظاریں مختلف بھی دکھا دیتا ہے کئی ہمیں غازی عبدالقیوم شہیر نظر آتے ہیں کئی غازی علم الدین نظر آتے ہیں اور کئی غازی ملک مبتاز حسین قادری نظر آتے ہیں سبحان اللہ یہ تو نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ راستہ تا کر دیتا ہے بہرحال یہ تو قسمتوں والوں کی باتیں ہیں عزیزان محترم ہمارے لیے پہ تو کامیابی یقینی یقینی ہے لیکن طویر راستہ جو ہم لوگوں کے لئے امونی راستہ ہے اس کے لئے یہی نصیحت ہے کہ زندگی کے آخری قدرے تک ختم نبوت کے عقیدے نامو سے رسالت کے عقیدے اور دین کو تخت پر لانے کے لئے ہم نے اپنا خون پسینا بہانہ ہے انشاءاللہ یہی پیغام ہے یہی پیغام ہے یہی راستہ ہے میں نے بھی زندگی اسی لئے گزارنی ہے آپ نے بھی زندگی اسی لئے گزارنی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو دنیا کہے وفادار گیا ہے دنیا سے ہم دنیا سے جائیں ہماری عقبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی مقبول ہو جائیں اور دنیا بھی کہے کہ جانے والا بڑا عاشق تھا حضور سے وفا کر کے گیا حضور کے نام پر کوئی دو نمبری نہیں کرتا تھا نہ حضور کے نام پر اس نے دنیا کی لانت سپنایا بلکہ اس نے حضور کے نام پر آنکھ بند کر کے ایسی وفا نبھائی نہ اپنی جان کی پروا کی نہ دنیا کی پروا کی نہ کسی اور کی پروا کی بس دیکھا تو یہ دیکھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اس عقیدے کے ساتھ میں نے اور آپ نے اس نیت اور سوچ کے ساتھ اپنی دنیا کو گزارنا ہے اب یہ جملے بڑے آسان تھے لیکن اس کا پھیلاؤ جب کرنے بیٹھیں گے تو صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے ہم نے بحثت مسلمان یاد رکھو یہ اللہ نے سب کو عقل بھی دی ہے قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے علماء کی صحبتیں آپ کو میسر ہیں آپ ان علماء سے رابطہ رکھیں قرآن سے محبت کریں اپنا صبح و شام جو اللہ نے عقل آپ کو دی ہے آپ کو خود پتہ گناہی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے اسی راستے پر چلیں اور یاد رکھیں اس اچھائی کے راستے پر چلنے کے اندر آزمائشیں بہت آتی ہیں اور وہی آزمائشوں کا آج تذکرہ کرنے یہ محسن سجی ہے کہ زندگی میں صرف نماز، روزہ، حج، زکاة، عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ زندگی میں ایمان کی آزمائش کے کچھ میار ہیں کچھ ایسے براہل آتے ہیں کہ جس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا یہ بندہ جو داڑی تو بہت خوبصورت سجائے ہوئے ہیں جو نماز تو بہت اچھی پڑتا ہے جو بڑا دیندار دیکھتا ہے لیکن جب اس کے سامنے حضور علیہ السلام سے عقیدت و محبت میں ان کی عقیدت کی غیرت کی بات آتی ہے تو کیا یہ حضور کی غیرت پر غیرت دکھاتا ہے یا حضور کی محبت پر بغیرتی دکھا کر نماز اور وزیفے میں تو پورا رہتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر جان قربان کرنے سے پیچے رہ جاؤں یہ طریقہ آج کی محفل میں آپ کے سامنے آپ کی توجہ دلانے کے لئے یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس محفل میں آپ کو نماز نہیں سکھائی جائے اس محفل میں آپ کو روزہ رکھنا نہیں بتایا جائے وہ تو پتہ ہے وہ تو دیگر محفلیں ہیں مسائل سکھنے کی اس محفل میں بات ہوگی اس محفل میں بتایا جائے گا تو یہ بتایا جائے گا آپ دنیا میں جی رہے ہیں پڑوس میں ذرا خبر رکھیں محلے میں ذرا خبر رکھیں کہیں ایسا تو نہیں آپ حضور کے عاشق ہونے کے دعویدار اور آپی کے محلے میں کوئی بغیرت کوئی پڑوسی ایسا بھی ہو کہ جو حضور کے دین کا دشمن اور حضور علیہ السلام کی محبت اور ختم نبوت کا منکر ہو اور آپ کے سامنے وہ دین کا مزاق اڑا رہا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ غفلت کے اندر ہیں آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں تو یاد رکھنا اگر اتنی غفلتوں کے بعد ہماری نمازیں اور سجدے ہوں گے تو ذرا خود تم اپنے سجدوں پر غور کر لو کہ آجے سجدے اللہ کی بارکہ میں قبول ہوں گے حضور کے دشمن سے وفاداری ہو حضور کے دشمن سے دوستی ہو حضور کے دشمن سے محلے داری ہو حضور کے دشمن سے وفاداری ہو حضور کے دشمن کی خیالداری ہو حضور کے دشمن سے مربت ہو حضور کے دشمن کا خیال ہو حضور کے دشمن سے محلے داری کا خیال آتا ہو وزاداری کا خیال آتا ہو مربت کا خیال آتا ہو آدمی سوچے رہے وہ بھی تو انسان ہے یاد رکھنا انسان وہی ہے جو حضور کا وفادار ہے ہماری نظر میں انسان و ہم تو مسلمان بھی اسی کو مانتے ہیں جو حضور کا وفادار ہے جو نام کا مسلمان ہو مگر ہو بے غیرت حضور کے نام پر اسی غیرت نہ جاتی ہو حضور کے دین کے لئے اسی غیرت سو جاتی ہو حضور کی ختم نبوت کے تحق اس کے لئے وہ بستر پر سولا گواہ کرتا ہو جب وقت ہو حضور کے دین کے لئے اپنی جان مان آم اور آپ کو بیش شدہ کا وہ جا کے گھر میں سو جائے اپنے کاروبار میں نب جائے بتاؤ وہ غیرت بن مسلمان کہنایا جا سکتا وہ مسلمان ہوگا اصلی مسلمان ہی وہ ہے کہ جو حضور سے وفاد کرے بھائی یاد رکھو نماز روزے میں کمی رہ جائے گی ہر مسلمان میں ہے کون ایسا مسلمان آجے جو کھڑا ہو کے دعوے داروں کے میری نماز سو فیصد ہے ہے کوئی مسلمان جو کھڑے ہو کے یہ دعوے کرے کہ میرا ہر عمل حضور کی سنت کے سو فیصد مطابق ہے ہے کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے جو حض کر کے آنے والے حاضی وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حض قبول ہو گیا نماز پڑھنے والے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری نماز قبول ہو گئے امید ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ سے دعا ہے یاد اللہ یہ جو کیا ہے توفیق دونے دی ہے ہم نے رزق حلال سے محرد کی ہے پیسہ حض کیا ہے تمنا ہی لگائی ہے مولا اسے قبول فرمانے یہی ہے نا ہمارا کام اتنا ہے لیکن ہمارے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے لیکن یاد رکھو کسی کے پاس نمازیں کم ہیں روزیں کم ہیں حج بھی نہیں کر سکا زکاة بھی نہیں دے سکا لیکن وفاداری میں اس نے اپنا معاملہ پورا دکھایا حضور کے نام پر غیرہ دکھائی دل سے بتاؤ ایسا مسلمان اور ویسا مسلمان کتنا فرق ہے دونوں کے اندر کونسا مسلمان بارگاہ الائی میں مقبول ہے وہ جو حضور کے نام پر قربانی دینا جانتا وہ جو حضور کے نام پر غیرہ پر مزاہرہ کرتا ہو یہ نہیں کہ بعد جب قربانی کی آئے اس وقت سجدوں پر سجدے شروع ہو جائے اس وقت وزی پر شروع ہو جائے ہر کام کا ایک بخت ہوتا ہے اگر ترطیب انٹ جائے گی تو اچھا کام بھی فائدہ نہیں دے گا اور ترطیب درست ہوں گی تو تھوڑا سا اچھا کام بھی بہت بڑا فائدہ پہنچائے بس یہ مسلمانوں کی ترطیب درست ہو جائے آج ہم نے یہی کمی ہے تب ہی آج امت مسلمہ کا بھی عالم دیکھ لو پاکستان کے مسلمانوں کا عالم بھی دیکھ لو ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ قادیانی قربانی کریں تو ان کے اوپر کیا مسئلہ لگو ہوتا ہے ہماری تو سوچ ہی نہیں گئی اس طرح اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں علامہ خادر حسین لزبی کے دامن سے وابستہ کر دیا اللہ نے ہمیں حضور تاجو شریعہ کے دامن سے وابستہ کر دیا ارے بات سنو اس نسبت کی برکت یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے اور پرائے کا فرق پتہ چل گئے ورنہ ہم بھی مسلمان تھے ہمارا گھر قرائے کے لئے اوپر کی منزل خالی تھی ہم بھی دینے میں نہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ مومن ہے کہ غیر مومن ہم نے تو دیکھنا پیسہ کون زیادہ دے رہا ہے قرائے کون زیادہ دے رہا ہے کیونکہ ہماری نظر میں تو مال سب کچھ ہے ہماری نظر میں تو دنیا سب کچھ ہے لیکن دوستوں الحمدللہ اب قوم کے اندر اتنا شعور پیدا ہو گیا اب قوم کے اندر اتنی فکر پیدا ہو گئی کہ اب آپ کو اگر قرائے کا مکان اپنا کسی قرائے دار کو دینا ہے تو پہلے آپ نے اس کو یہ پوچھنا ہے بھائی تم مومن ہو کے نہیں ہو حضور کی ختم نبوت کے ماننے والے ہو کے نہیں ہو صحابہ اکرام کی حضت کرنے والے ہو کے نہیں ہو بس اتنا پوچھنا آپ کا جام ہے اگر آگے سے تصدیق ہو جائے اور آگے سے جواب لنج جائے اور ظاہر بھی پتا چل جائے تو باشا اللہ اب دینے میں کوئی حرق نہیں چاہے دو ہزار کرایا کم ہی کیوں نہ کر دیا لیکن غیرت کا تقاضی ہے آج کی غیرت کا تقاضی ہے اب ہمارے جو طریقے گار ہیں ان میں تبدیلی اگر نہیں آئی تو پھر یاد رکھنا ہم سے زیادہ پوچھ کسی کی نہیں ہوتی کیونکہ اب ہمیں پتا سب کچھ ہے اب ہم جامتے سب کچھ ہیں اب میڈیا سے بھی اب دنیا سے بھی ہر بات پتا چل رہی ہے اور الحمدللہ اللہ محادی محمد عزیر رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کی برکت یہ ہے کہ آج مسلمان کم از کم اپنے اور پرائے میں تمیز کرنا سید گیا ہے آج کا مسلمان آج موڈل کالونی کے اندر یہ اجتماع کیوں رکھا گیا اس لیے کہ موڈل کالونی کے اندر منکرین ختم نبوت کی تعداد اچھانت کی بڑھتی سے لی جا رہی ہے آپ کا پڑوس ہے پہنے موڈل کالونی کی شیط نمبر چار کے اندر سے ان کا ایک ارتداد خانہ بنا ہوا تھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے پڑوس تک پہنچ چکے ہیں یہ کیسے بڑھے یہ آپ میں کیسے بیٹھے آکر یہ آپ کے درمیان کیسے کانیٹیٹ کیا انہوں نے یہ خیراں کمزوری کسی ہے بولیے کمزوری کسی ہے ہماری ہے کیونکہ ہم نے اپنے درمیان گھس بیٹھیوں کو پہچانا لیں یہ بالکل ویسے ہی معاملہ ہوا ہے اور یاد رکھنا اس سے نتیجہ سے ہی ہو سکتا ہے یہ فلسطین کے معاملہ کیوں ایسا ہوا اس میں جہاں بیرونی طاقتوں کی جتنی بھی سادشیں ہیں وہ تو ہیں لیکن اس میں بعض فلسطینیوں کا کردار بھی شامل ہے کہ فلسطینیوں نے یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچنا چروتی وہ مہنگے داموں بیچتے تھے یہ جو معروف مارکٹ ریٹ تھے فلسطینیوں کو اس سے دو گناہ تین گناہ ان کو آفر کی گئی انہوں نے اپنے پورے پورے کھیت بیچ دیئے پورے پورے گاؤں بیچ دیئے پورے پورے علاقے عبادیہ بیچ دی تو جب بیچ دیں اور وہ مالک بن کر بیچ گئے تو موقع کس نے دیا آنے کا آپ ان کے درمیان موقع کس نے دیا خود نے دیا موقع فرہم کیا اور آج حال یہ ہے کہ پیتیس ہزار سے زیادہ مسلمان مر گئے روز اتسی سو اتسی سو کی تعداد آتی ہے اور ہم صرف مو دیکھتے رہتے ہیں ہم صرف افسوس کرتے رہتے ہیں آج امریکہ کے ترجمان میں وزارت خارجہ کے ترجمان میں آج بیان دیتے ہوئے کہا وہ جو دو دن پہلے یوں اینوں کے اسکول میں جو فلسطینی چھپے ہوئے تھے پناہ لیے ہوئے تھے غزہ میں ان پر بم گرہ دیا گیا ان کو مار دیا گیا آج امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے بم گرانے پر حق بجانب ہے وہ ان کے ساتھ جو کر رہا ہے کر سکتا ہے وہ حق بجانب ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے یہ حق رکھتا ہے کہ ان کا قلعہ قمع کر دے عزیزانِ گرامی بات اتنی ہے وہ سب کفر ایک ہو چکا اور آج مسلمان کتنے کفریت کے اندر کیونکہ ہمارے اندر بھی یہ سادش یہ فتنے گھسے ہوئے ہیں یہ ہمارے اندر پھیلے ہوئے ہیں آپ کو شاید سن کر حیرت ہو یا حیرت نہ ہو آپ توقع کر سکتے ہو اسرائیل میں قادیانیوں کا بہت بڑا مرکب بنا ہوا اور وہ پورے قادیانی آج اسرائیل کی فوج میں اکثر شامل ہیں ان کی عورتیں بھی ان کے مرد بھی اور وہ سب اس لیے شامل ہیں کہ فلسطین میں لبیت یا رسول اللہ کہنے والے سنی مسلمان ہیں وہ ان پر بم گرا کر ان کو گونیوں سے اڑا کر اپنی خوب سے باطن کو ٹھڑڑڑ پہنچا رہے جیسے محمد صوبہ یعود جیسے محمد صوبہ یعود عزیزان مہترم اگر ہم روایتی ملاد کے جلسے کرتے ہیں صرف محفلیں ملاد کر لیتے ہیں ناتفانی سنتے ہیں بے شک وہ اپنی جگہ پر کرتے ہیں لیکن اس محفل سے اٹھنے کے بعد کہ آپ کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو اگر اس محفل سے اٹھنے کے بعد آپ کے اندر غیرت ایمانی بیدار ہو جائے غیرت ایمانی میں اضافہ ہو جائے عشق رسول میں حقیقی اضافہ ہو جائے تو بے شک وہ محفل مقبول لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے رسم و رواج کے اکثر فوائد نظر نہیں آ رہے اس لیے کہ بات وہ نہیں ہوتی ہاں آج جو بات آپ کو اس محفل میں سننے کو مل رہی ہے حقیقتاً بات یہی ہے یہی گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہی زمینی حقائق ہیں یاد رکھو میرا ایمان میرا وجدان یہ کہتا ہے آج کے دور میں نات بھی یہی ہے آج کے دور میں ملاد بھی یہی ہے حضور کی ختم نبوت پر مرمتنے کا عظم کرنا یہی حضور کی غلامی ہے حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا یہی غلامی ہے یہی وقعداری ہے اور یہی اس دور کا تقاضی ہے اگر ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم یہ جذبہ نہیں رکھتے تو سمجھ لینا ہمارا سب کچھ ہونا فائدہ مند نہیں ہوتا ہمارا فائدہ اسی میں ہم حضور سے وفا کریں ہم حضور سے وفا نمائیں انشاءاللہ اب آپ کے سامنے جو بھی تقریر ہوگی انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے میں صرف آخری بات آپ سے کر کے اٹھ رہا ہوں اور یہ بات ترس کرتا ہوں زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات توجہ سے سن لیے ماشاءاللہ سب مخلص آئے ہوئے ہیں آئے ہی وہ ہے جو حضور کی خط میں نبوت پر جان دینے کی نیت رکھتے الحمدللہ عزیزان اکرامی آپ کے اطراف میں قادیانی موجود ہیں آپ کے اطراف میں یہ منکر خط میں نبوت موجود ہیں یاد رکھو سب سے پہلے ہمارا قصور سمجھ لو ہم قانون ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں ہم قانون ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں ہم قانون ساتھ میں لینے کے قائل ہیں انشاءاللہ جو کام کریں گے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے انشاءاللہ شرعہ کی برکتوں میں شریعت کی برکتوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آئین اور قانون میں یہ دکھا ہوا ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آئین میرے پاس موجود ہے ابھی بھی موجود ہے پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں دکھا بھی سکتا ہوں آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی غیر مسلم کافر اقلیت ہے اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا اپنے پکارنے کو عظام نہیں کہہ سکتا اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا اپنا کوئی شعار اسلامی اختیار نہیں کر سکتا بس یہ کیلئے گا بالکل اگر کرے گا تو کیا ہوگا اچھا نہیں کر سکتا یہ تو قانون ہو گیا اب وہ کرتا ہے تو کیا ہے اب اس کی سزا ہے قانون کیا کہتا ہے سن دو آئین کا پاکستان کے دستور کا فینل کورٹ جس پہ سزائیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی یہ جرم کرے تو یہ سزا یہ جرم کرے تو یہ سزا اس میں ہے 298B کلاوس کا نام ہے 298B اس میں لکھا ہوا ہے اگر قادیانی کوئی شعار اسلام کھلا اس کی خلاف برزی کرے یعنی اختیار کرے کافر ہو کر نماز کیسی عبادت کا وقت اختیار کرے کافر ہو کر اپنے آپ کو سید کہے کافر ہو کر اپنے آپ کو اہلِ بیعت میں سے کہے کافر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہے کافر ہو کر قربانی کرے کافر ہو کر اگر مسلمانوں جیسا معاملہ کرے تو یاد رکھنا قانون کے مطابق وہ مجرم ہے اور اس کی سزا تین سال بمہ جرمانا اس ایکٹ کی سزا کیا ہے تین سال بمہ جرمانا تین سال بمہ جرمانا تو اگر اب آپ کے پڑوس میں کوئی قادیانی رہتا ہے اور قربانی کا معاملہ آگیا ہے قربانی کیا ہے شاعرِ اسلام اسلام کی نشانی یعنی قربانی کون کرتا ہے زلحج میں قربانی کون کرتا ہے تو یہ کس کی علامت ہے وہ چیزیں جو مسلمان ہونے کی علامت اور وہ چیزیں جو اسلام کی علامت انہیں شاعرِ اسلام کہا جاتا ہے اور قادیانی بحیثیت قادیانی چونکہ وہ کافر مرتب ہے وہ کوئی بھی نشانی اسلام کی اختیار تو اگر وہ کرے گا اس کا مقصد اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف دینا اسلام کے ماننے والوں کا مزاق اڑھانا اسلام کا بھائی دیکھو کوئی ہندو نماز جیسی ادا کرے وہ اداکاری کہلائے گی نا عبادت تو نہیں کہلائے گی مسلمانوں کے لئے وہ چیز خوشی کا بات نہیں ہے مسلمانوں کے لئے خوشی کی بات اس وقت ہوگی جب پہلے وہ دل سے لیکن کلمہ تو نہ پڑتا ہو مگر ازام دینا شروع کر دے بولو یہ مزاق سمجھا جائے گا بس اسی طرح قادیانی ہندو تو پھر بھی کافر ہے مگر قادیانی تو مرتب ہے بے ایمان ہے نام لیتا ہے مسلمان ہونے کا اور کام کرتا ہے غیر اسلامی حضور علیہ السلام کی عزت پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے مہا صلی اللہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے حضور کے منصبِ ختمِ نبوت کا وہ ڈاکو ہے ارے محترم سامینِ قرآن تبچھو میری طرف کیا ایسا ڈاکو عزت کے لائق ہو سکتا ہے برداشت کے لائق ہو سکتا ہے ہم اسے برداشت کریں گے لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق ہم جو کچھ کریں گے کیا کریں گے پاکستان کے قانون کے مطابق اور قانون یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص جو قادیانی ہو وہ شاعرِ اسلام اختیار کرے مسلمان کا کیا فرض ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے خلاف فوراں تھانے میں درخواست دینی چاہیے اور اس کی ایف ای آل کٹھوائیں کون کی دفعہ کے پہت اگر اس کا جرم اتنا ہی ہو تو یہ اتفاہ لگے گی اگر وہ توہینِ رسالت کرے تو دو نائنٹی فائیس سی بھی لگے گی اللہ اللہ بس جس جرم میں دیکھیں آپ نے اس کی فوراں شکایت ون فائیس کے اوپر پولیس کو کرنی ہے فوراں ون فائیس کے اوپر پولیس کو بلائیں اور کہیں دیکھو یہ خادیانی ہو کر خلاف آئین کام کر رہا ہے آپ اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں آپ قانون کے مطابق اس کو گرفتار کریں ہمارا کام اتنا ہے ہمارا کام اگر قانون آپ کا ساتھ دینے سے ہچ کچھائے تو پھر وہ کریں جو علامہ مفتی قاسم فقری نے پرسوں بلدیاں میں کر کے دکھائے الحمدللہ یہ آئیں بائیں شاہے تقریباً پانچ سال سے جاری تھی اس جگہ پر آئیں بائیں شاہے انتظامیات سے یہ ملتے رہے ان کو سمجھاتے رہے دیکھو کیوں اس وقت کام کرتے ہو جب پانی سر سے انچا ہو جاتا ہے ہم ابتدامے تمہیں بتا رہے ہیں یہ ان کا مرکز ہے یہ قداری کا مرکز ہے یہ فتنے کا مرکز ہے یہ ارتداد کا مرکز ہے یہ مسلمانوں کو بہکانے کا مرکز ہے اس کو بند کرو ان کو لگام دو اس کو سیل کرو پانچ سال تقریباً ہوگا اس کابش کے اندر مان نہیں رہتے الحمدللہ الحمدللہ فرسوں بروز بدھ اللہ تعالی نہیں کل جمعہ کل جمعت المبارک کے دن اللہ تعالی نے بڑی عظیم خوشخبری عطا فرمائی کہ ان بدبختوں کو گرفتار بھی کرایا گیا اور اس بدبخت خانے کو سیل بھی کرا دیا گیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کو دیکھو بات سنو یہ بات علم آئی تو کام کیا گیا جب علم نہیں تھی تو کام بھی تو آپ کے بھی اطراف میں پڑوس میں اپنے نظریں بھی کھولو کان بھی کھولو اپنے ہوش و حواظ بھی قائم رکھو قانون ہاتھ میں نہیں رہا بلکہ قانون ساتھ میں لینا سمجھ گئے ترتیب آپ میں قانون ہاتھ میں نہیں لینا لیکن قانون سے قبلت بھی نہیں برتنی ہے یہ نہیں کہ آپ میں کسی کو خلاف قانون کام کرتے دیں عام خلاف قانون کام کرنے میں ہم نہیں کہتے کہ ہر کام میں خلاف قانون دیکھو تو فوراً پھول اس کو پھول کر دو میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن بات ہے یہاں قدم نبو بنے بات ہے یہاں ایمان کی بات ہے یہاں وفاداری کی بات ہے یہاں حضور سے اپنا غلامی کا رشتہ نہیں تھانے کی بس یہ واقع سب سے لازوک ہے قانون کام دیکھیں اگر یہ قادیانی آپ کو لالک دے اگر یہ قادیانی آپ کو بہکانے کی کوشش کریں آپ کا یورپ کا ویزہ لگانے کی بات کریں آپ کو دنیا کے مالی فوائز کی بات کریں بس سمجھ لینا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان چھین لے یہ بات اسی لئے کر رہا ہے فوراً من فائٹ کے پر اطلاع کہ یہ بہکارہ ہے اور یہ اپنے مذہب میں لے جانا چاہتا ہے میرا ایمان لوٹنا چاہتا ہے یہ ڈاکوے کو گرفتار کیا جائے بس یہی طریقہ بتاؤ پوری قوم اگر اس طرح خوشیار ہو جائے اور جرت کے مذہب کریں تو بتاؤ یہ کن کی لیل ختم نبوت کو کہیں چھپنے کی جگہ ملے گی پاکستان میں رہنے کی جگہ ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ان کے ناپاک وجود سے یہ پاک سرزمین پاک کر دی جائے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مل کر حضور کی سچی وفاداری لگانے کی توفیق عطا فرمائے باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات